ستمبر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس کا یہ پہلا ہفتہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے ساتھ تاریخ کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک تاریخ ساز تحصیلہ کیا تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا ختم نفیر کا ختم نفیر کا مسئلہ اسلام میں انتہائی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے اور قرآن پاک میں ایک جگہ پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر رب کائنات نے اپنے محبوب کے خاتم النبیین ہونے کا اور آپ کی ختم نفیر کا واضح اعلان فرمایا ہے کہ میرا محبوب آخری نبی ہے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے اس آیت میں جو میں نے تلاوات پیس میں تو بعضی طوبہ پر بایا مَا کَانَ مُحَمَّدْ نَبَا عَحَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَاكَ عَبَارَ مَعْبُوب آخری نبی وَعْدِ اِلَا اس کے لئے اولی بس ہے موجود پھر میرے آقا نے ایک مرتبہ نہیں سیکھڑ و مرتبہ اعلان فرمایا اَنَا خَاتِمُ النَّبِينَ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تمہارے بعد کوئی دوسری امت نہیں ہے خیامت تک یہ امت مصطفیٰ چلی مثال دے کر سمجھا ہے جس کو کسی کو سمجھ منا ہے اور وہ خاتم النبیین کے اپنی مرضی کے مطابق معنہ بیان کریں اس کی بھی نفی حضور نے فرمایا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص محل تیار کرے مکان تیار کرے اور اس مکان میں صرف خوبصورت محل تیار اس میں صرف ایک ایٹ کی جگہ رہے جائے جو گزرے گا وہ کہے گا مکان تو بڑا خوبصورت ہے لیکن ابھی ایک ایٹ کی جگہ باتی ہے ابھی مکمل نہیں ہوا ہے اس محل کا اور اس مکان کا حسن ابھی ناقص ہے جب تک ایٹ نہ لگے میرا آقا نے فرمایا وہ آخری ایٹ میں ہوں اس یہ نبوت کا محل ہے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک یہ محل پورا تعمیر ہو گیا اب اس میں ایک ایٹ کی قصر تھی وہ آخری ایٹ میں ہوں اب نبوت کے محل مکمل ہو گیا اب اس میں کسی اور ایٹ کی ضرورت ہے والے تو وہ نے ارشاد فرما ایک نیس ہے گروہ بکر یہی وجہ ہے کہ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ اجمائی مسئلہ ہے اتفاقی مسئلہ ہے کسی کو کوئی شک نہیں ہے بلکہ یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شک جھوٹا دعویٰ کرے نبوت کا اور اس سے آپ یہ پوچھ لیں کہ بھئی اگر تو سچا نبی ہے تو کوئی محضہ دکھا کوئی دلیل دکھا تو ابھی آپ کافی ہو جائیں کیونکہ آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین نہیں ہے حضور کے آخری نبی ہونے پر جو اس سے آپ دلیل مانگ رہے ہیں اور اس سے آپ محضہ طلب کر رہے ہیں اسلام اس کی بھی جازت ہمیں دے گا کہ ہم کسی جھوٹے نبی سے پوچھیں کہ اگر تو سچا ہے تو دلیل لے کر آ اس لئے کہ ہمارا ایمان ہے نبی کے بعد کوئی نبی آئی نہیں سکتا ہے لہذا سوال کرنے بھی تعلق نہیں ہے کہ ہم کسی جھوٹے نبی سے یہی پوچھیں کہ تو اپنا کوئی کرام میں دکھا کوئی خرقی عادت بات دکھا اس لئے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئی حضور کے زمانے اقدس سے یہ فتنے شروع ہوئے ہیں یہ کوئی نیا فتنے نہیں ہے اسلام کے خلاف یہ فتنے ہیں حضور کے زمانے شروع مسئلہ میں منکہ اسلام نے دعویٰ کیا نبی ہونے کا دعویٰ کیا پھر حضور کے اس عالم سے پردہ فرمانے کے بعد رشکر تیار ہوئے حضور صدیق رضی اللہ عنہ رشکر تیار کیا جس نے مقابلہ کیا جنگیں ہوئیں اور جھوٹے نبی مسئلہ بن عذاب کے ساتھ اس سے مقابلہ ہوئے جس میں سات سو حفاظ صحابہ اکرام نے اپنے جانوں کے نظرانے پیش کی اتنی جنگیں ہوئیں ہیں حضور کے دور میں کسی دور کے اندر اتنی لوگوں نے جانے قربانی نہیں تھی جتنی کی اس ختم رعوت کے مسئلے پر صحابہ اکرام نے اور تابہین اور تابہ تابہین نے جانے دور پا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر یہ کتنی ہنمیر کا مسئلہ یہ مسئلہ ہندو پاک کے اندر مرزا غلاب قادیہ نے اکھڑا کیا اور جھوٹی نبوبت کا دعویٰ کیا اُس زمانے کے اندر جو علیاء اکرام تھے اُن ہیں علماء تھے اُن ہوں نے ہر میران کے اندر اس کا مقابلہ ہے اگر کسی کوئی علمی بات کی اُس نے اگر تو جاہل ہے مطلب تھا لیکن اُس کا علمی جواب دیا علماء تھے کتابیں لکھی اُس کی مطالب اگر کسی نے اگر اُس نے اپنی یہ ظاہر کرنی کوشش کی کہ میری کوئی بڑی روانی طاقت ہے تو وہ باہلے کا بڑے بڑے اولیاء اکرام نے اعلان کیا اور اُس میدان کے اندر بھی الحمدللہ اُس شخص نے فاجئی اُس نے کہا کہ میں تو تفصیل لکھتا ہوں عربی کے اندر گوڑ لے کے بیتان بادشاہ حضرتین میرے بھی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آجاو اگر تو کہتے ہو تمہارا نبی سچا ہے تو آؤ اور تم بھی لکھو میرے سامنے بیٹھ کر ایک تفصیل میں بھی لکھتا ہوں عربی کے اندر آپ نے فرمائی یہ کوئی مشکل کام نہیں میں نبی کا سچا حلام ہو کر اپنے نبی کے صداقت بیان کرنے کے لئے قلم رکھ دے گا قلم خود پا خود لکھنا شروع کر دے گا تو بھی قلم کو حکم دے کہ وہ لکھنا شروع کر دے یہ ہے کمان میں نبی کا سچا غلام ہو کے بتاتا ہوں میرے نبی کا کیسی صداقت ہے اور میرے نبی سچا نبی ہے بھاگ دیا نہیں آیا مقابل کسی نے پوچھا حضرت اپیر میرے لی شاہ صاحب رحمت اللہ نہیں تھے بڑا دعویٰ کیسے کر دے تو اگر سامنے آجاتا اور آپ قلم کو حکم دیتے خود بخود کیسے دیکھنا شروع کر دے بھمایا جب میں یہ دعویٰ کر رہا تھا تو نبی میرے پوچھ کر دے اور وہ فرما رہے تھے نارے تقییر نارے مساد نارے تحقیر پتہ جلہ جب بھی کوئی شخص اسلام کی حفاظت کے لیے آتا ہے ناموسی مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے آتا ہے ختم نورت کی حفاظت کے لیے آتا ہے تو نبی کی پشت پرائی اس کو حاصل ہوتی نبی کی مدد غیب سے شامل حال ہوتی شکر سے فاجزوں پہلے کے اندر بھاگ گیا اور پھر حضرت پی جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے اعلان فرما دیا تھا کہ یہ خبیص فلان دن مرنے والا ہے زلیل ہو پر مرے گا پخانے کے اندر اس کا مو ہوگا اور زلیل رسکو ہو پر یہ مرے گا اتنی بڑی دعویٰ کرتا کہ کل تک و پرزو تک یہ مر جائے کوئی ماؤں لکاتے نہیں اس نے تو بہانی کتنی بڑی دعویٰ کہتے ہیں ہر دعویٰ اس کا ہر بات اس کی غلط ثابت ہو اللہ کو ثابت کرنا تھا یہ جھوٹا ہے جو بات کہتا تھا جو بات کہتا کسی سے عشق ہو گیا تھا اس سے کہنا تھا یہ مر جائے یہ مر ہی نہیں یہ مر گئے لیکن وہ نہیں مر یہ مر کبھی کوئی دعویٰ کرتا تھا کبھی کوئی دعویٰ ہر دعویٰ اس کا جھوٹا لیکن نلتا کہ سچے نبی کے سچے پیروکاروں کے دعویٰ بھی سچے ہوتے تھے بھی جماعت شاہدان کا امامایا یہ پرسوں تک مر جائے گا اتنا بڑا دعویٰ آسان نہیں تھا لوگ انتظار میں دیکھ پرسوں کی تاریخ ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ جہنم پاسے لگتا تھے یہ دلیل تھی کہ اللہ نے ثابت کرنا تھا اور بھی جس سے پڑی اس کے جھوٹے نبی ہونے کا اور اس مذہب کے جھوٹا ہونے کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوا کہ یہ داریخ تھی یہ ستمبر کا مہینہ شروع ہوا ہے اس سے تین مہینے پہلے جون کے اندر میرے قائد حضرت اللہ مشاہ عمد الرحمن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اسمبلی کے اندر ان کو غیر مسلم عقلیت قرار دینے کے قرار دات پیشنا اگرچہ اس سے اسمبلی کے اندر جتنے علماء تھے مکتنے محمود صاحب تھے جماعت سے دیں گے اسلامی کے پروفیز غفور صاحب تھے سب نے مل کر یہ قرار دات پیش کی تھی اور لکھی تھی اور تیار کی تھی لیکن اسمبلی میں پیش کرنے کے سعادت میرے قائد اللہ مشاہ عمد الرحمن اللہ تعالیٰ کو حاصل تھا تیار سب نے کی تھی مل کر کی تھی جد و جہد سب نے کی تمام مسالح کے لوگوں نے جد و جہد کی اور صرف جد و جہد نہیں کی تمام مسالح کے بلکہ جب میرے قائد اس کو لے کے گئے قرار دات کو بھٹو صاحب کے پاند تو بھٹو صاحب نے کہا یورانی صاحب یہ آپ انہیں ہیں اسمبلی میں کیا مسئلے شروع کر دی ہیں مسلمان ہونے کی اور کافر ہونے کی یہ آپ کے مدرسے کے مسئلے جائیں مدرسے کے اندر تیہ کریں کون کافر ہے کون مسلمان یہ آپ کیا لیا اسمبلی کاندر اب اس کو متاثر کرنا اور اس کو قاہل کرنا آسان کام تو نہیں تھا میرے قائد علامہ شاہ مدرانی رحمت اللہ نے ظلفقہ رہے ہیں بھٹو صاحب سے کہا بھٹو صاحب میرے سوال کے جواب دیں آپ کہاں پوچھو کہ اس وقت پاکستان میں کوئی اعلان کر دے کہ میں وزیر آزم ہوں تو آپ کیا کریں گے کہ اس کو فانسی بڑھنا ہے لٹکا دوں گا کیوں اس لئے کہ وہ الادامہ کر رہا ہے اصل تو میں وزیر آزم ہوں با آج جیلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کو اللہ نے عوضہ دیا ہے کوئی چھوٹا اس عوضے کا دعبہ کرے آپ کو منظور نہیں ہے تو میرے وستطواب کو بھی اللہ نے ختم نوبت کا عوضہ دیا ہے کوئی چھوٹا دعبہ کرے گا ہمیں بھی قبول نہیں ہوگی اور آپ کو بھی قبول نہیں ہونا چاہیے اگر آپ سچے مسلم بات ذہن میں بیٹھ گئے بھٹو صاحب بھٹو صاحب نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ دور اتابون کروں جتنے عثمانے میں اس کے وہ حضرات میں انہوں سب کو ہدایت کر دی لورانی صاحب بھی تابون کریں اور اسمبلی کے اندر اس کو بل اتفاق اس قرارتات کو پانس کروائیں لیکن ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اسمبلی میں آ کر اپنا بیان دیں اور رضاحت کریں اپنے مسئلہ کی اور اپنے مذہب کی قادیانیوں چنانچہ انہوں کا جو قادیانوں کا سربراہ تھا وہ آیا اسمبلی کے اندر اور یہ بھی موجزہ ہے پھر مصطفیٰ کا اسلام کی حقانی کے دل اسمبلی حال جنہوں نے دیکھا ہے میں تو تین سال پانس سال رہا ہوں سن دو اتار دو کے اندر جب اسمبلی کا ممبر تھا پورا پیک ہوتا ہے کوئی چڑیے بھی مانی آ سکتی مکھی مکھی بھی نہیں آ سکتی چڑیے تھا بہت دور کے بعد پورا پیک ہوتا ہے وہ حال لیکن جس وقت وہ مرزہ کا نایف اسمبلی کے اندر کاغذ لے کر پڑھ رہا تھا اپنی باتیں بتا رہا تھا اپنے وزب کی قادیانیت کی تو اوپر سے ایک پریندے کا ایک پر جو خلازت کے اندر بٹھرا ہوا تھا وہ اوپر سے آکے اس کے کاغذ کے اوپر گرا وہ بھی پریشانہ ہویا کہ یہ کہاں سے آیا کوئی دیر کے لیے اس سے بھی تقریر ہوئی اب آپ بتائیے اس سے بڑا کوئی ثبوت ہوا ان کے باطل ہونے کا اور ان کے زلیل اور رسوہ ہونے کا اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کے خلازت کا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کتنے بردود ہیں یہ لوگ کہ جو میرے مسقفہ کے ختم ربوت کا انکار کرتے ایسا ہم بلی کے اندر اللہ نے ان کے بدلان کا واضح کر دیا اور پھر وہاں ان کی دلائل دلائل کے جواب دیا میرے قائد اللہ شہمدرانی رحمت اللہ تعالیٰ نے اور یہ جو تاریخ تھی یہ سات ستمبر اس سات ستمبر کو تاریخی دن تھی جس دن یہ قرارداد منظور ہوئی ہے اور بھڑو صاحب نے اس پر دسخط کی اور بھڑو صاحب نے دسخط کر رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے ڈیتھ بارن پر دسخط کر رہا ہوں اس کو پتا تھا کہ یہ آسان کام نہیں ہے پوری دنیا کے اندر قادیانی پھیلے میں پاکستان کے اندر دیئے قادیانی پھیلے میں سادش کر رہی ہے لیکن مجھے یقین ہے بھڑو صاحب نے کتنے ہی گناہ کیوں لیکن خدا کی قسم اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ ان کی بخشش فرمائے گا صاحب نے ہم پر ظلم کیا ظلم نہیں کیا اسلام کے پر چند کو برنگ کیا ظلف غالی بھڑتوں نے اور شاید اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یقین ہے مجھے انشاء اللہ اس کے وجہ سے اس کی بخشش فرمائے گا بہت بڑا کام کرتے ہیں بہت بڑا کام کرتے ہیں تو بھارہل کہنے کا مقصد ہے آج بھی ان کی سادشیں جاری ہیں اسلام کے خلاف سادشیں کرتے ہیں دین کے خلاف پاکستان کے خلاف ان کو یہ کھٹا کرائے یہ پاکستان اسلام کے نام پر کیسے بنا ہے اور اس زمانے میں جب یہ قراردار ماندور ہو گئی ان کی سادشیں زیادہ ہو گئی میرے قائدہ حضرت اللہ میں شاہ مدرانی رحمت اللہ تعالی بھٹو کے پاس گئے وہ کہا کہ میں نے سنا ہے ان کی سادشیں کچھ زیادہ ہو گئی ہیں اور ایک فوج کے اندر ائر فورس کے اندر کچھ قادیانی ہیں جو اسلام کے خلاف وہ پاکستان کے خلاف سادش کر رہے ہیں کچھ نے کہا نہیں نہیں میری ایجنسیاں ہیں وہ سب ربورٹ رکھتی ہیں برحال میں تحقیق کروں لیکن ابھی تک میرے پاس ربورٹ نہیں ہے کہ قادیانی کے ایک قسم کی پاکستان کے خلاف سادش کر رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد ربوے کے اندر ان کا پر رام ہوا جس کا رام آج کل چناب نگر ہو گیا ہے جس میں انہوں نے اپنی جہنت الدوزہ بنائی ہوئی ہے وہاں ان کا پر رام ہوا اور ائر فورس کا پاکستان کا جو ایک اہم قددار تھا وہ جہان لے کر آیا ہے سلامی دینے کے لئے ان لوگوں تب پتہ چلا برٹو شاہب کو جو اس وقت کے بدیر آدم تھے کہ واقعی ایک اہم عود و برقادیانی بیٹھے ہیں اور سادش کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف انہوں نے کہا نوراہی صاحب آپ نے سچ کہا تو یہ سادش اس وقت نہیں آج بھی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے جو انتشار آپ کو نظر آ رہا ہے سیاسی یہ سب قادیانیوں کے سادشیں کہ پاکستان کو انتشار کر شکار کرو سیاسی طور پر معاشی طور پر اس کو طباہ برباد دھو یہ آئی ایم ایف کے پاس کون بھیج رہے ہیں یہ پاکستان کی معیشت وہ کون طباہ برباد کر رہے ہیں یہ سب قادیانیوں کے ایجنٹ جو پاکستان کو طباہ برباد کرنے پر تلید ہیں سازی طور پر جناب لڑا رہے ہیں وہ آقا سے پیچھے بیٹھے میں مزہ دے رہے ہیں کہ پاکستان تباہ ہو رہا ہے اور ہم قریب سمہ مادل اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ دیوازیہ ہونے والا ہے یہ سب ان کے سب نیسے ہیں ساری نیسے ہم مطالبہ کرتے رہے ہیں اکثر رب وکندہ جب ہر سال پانفرنس ہوتی ہے ہر سال کئی لاملوک جمعہ ہوتے ہیں وہاں میرا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ جو عام غدوں پر بیٹھے میں قاضیانی ان کو برطرف دیا جائے سب سادش وہ کرتے ہیں پاکستان کے خلال یہ پاکستان ہمارا آدھا پاکستان ہم تے جدہ ہو گیا مشرق پاکستان کی کیوں ہوا جدہ ہو آپ کو پتہ ہے یہ بھی قاضیانی کی سادش تھی اور میں الزام نہیں لگا رہا میرے قائدہ اللہ مشاہد روانے رحمت اللہ علیہ جب بے مجیب سے ملنے کے لیے کہ تم کیوں پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہو کیوں ہمیں مل کے چلے میں نے کہا میں دیکھوئے خلاف بات نہیں کرتا آپ کا ایک وزیر تھا قاضیانی اس وزیر نے آ کر یہاں کہنا میں ایک نفرت پیدا کیا کہنا میں بنگالیوں کے دردیان اور نون بنگالی آرین اب لوگ سننا بھی کورا نہیں کرتے اس نے ظلم تھا اس نے اس سلام کے پرورام بنائے اس نے اس سلام کے پالس مرتب کی ہیں کہ مگری پاکستان اور مشغل پاکستان کی در میں نفرت پیدا کرتا ہوں یہ عالی عوضوں پر بیٹھ کر سادشے کرتے ہیں اسلام کے خلاف یہ عالی عوضوں پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سادشے کرتے ہیں یہ سارے جو قاضیانی ہیں دیکھنا چاہیئے کس کس عوضے پر کون کون قاضیانی بیٹھا ہوا ہے اس کو برطرف کیا جائے پاکستان کا اگر ہم تحفظ چاہتے ہیں پاکستان کی سال میں تگر ہم چاہتے ہیں تو اہم عوضوں سے ان کو ہٹانا ہوگا تاکہ پاکستان ترقی کر سکے ورنہ یہ عام عوضوں پر بیٹھ کر ایسی پالسیاں مرتب کریں گے جو پاکستان کے خلاف ہوگی پاکستان کی معیشہ کے خلاف ہوگی تب آؤ پر بات کر کے رہنے پاکستان کے معیشہ یہ سب ان کے ساتھ اچھیں ساتھ بہرحال یہ بڑا تاریخ دن ہے سات ستمبر کا جس میں الحمدللہ کوششوں سے علماء کی کوششوں سے اور قائدین کی کوششوں سے سیاسی لوگ کے جو اسلام سے محمد افعالے تھے اس دور کے اندر سن 74 کے اندر ان کی کوششوں سے قادیانی اور غیر مسلم اقل اترار دیا گیا ہے اور بھی ہمارا یقیدہ ہے کہ یہ جو ہیں قادیانی یا غیر مسلم اقل اترار دیا ان کو اجازت نہیں ہے آپ ایک اور بات میں آپ کو بتا دیں جو اقلیت ہیں ان کے تحت اس کی سمداری اسلام کی ہے ابھی یہ واقعہ وہ تھا حیدرباد کے اندر قرآن اپنا کی جلنے کا آپ نے سنو لوگ چڑھ دوڑے ذرا اس بلٹنے کے اندر کچھ ہندوں کی آباد میں آتی اور نے کہا صاحب یہ ہندوں نے کیا نہ میں قرآن اپاک جلایا ہم گئے ہم نے کہا بھائی انتظامیہ سے کیا پوری تحقی کریں ایسے نہیں الزام لگا گیا ہندوں پر تحقی کرنے آپ ہی کس نے کیا الحمدللہ میں نے جلان بلایا پورے حیدرباد کے اندر امن اومان قائم کیا تاجیر وغیرہ سوائے تھے میرے پاس ہم نے اعلان کیا کہ آپ ہر تالے ختم کی جائیں انتظامیہ کے کام سبت کیا گیا الحمدللہ اللہ کا شکر و سکرم ہے کل بتایا مجھے اسیس کی سامنے بلا گر کہ صاحب دیکھ لی جائے آپ یہ ہم نے گرفتار کر لیا آپ حیران ہوں گے کہ وہ ہندو نہیں وہ مسلمان نکلا ہے اسی بلٹنگ کے اندر ایک فلیٹ ہے ایک باغل شخص ہے جو کہہ رہا کہ میرے اوپر جادو ہو گیا وہ جادو ہو گیا وہ کسی گھرگاہ پہ جاتا ہے وہاں کہتا ہے مجھے مہاں سے قبر والا نے اشارہ کیا ہے کہ مہاں اللہ کرو قرآن کی اس نے جلایا اور اسے جلایا نہیں دوسرے قرآن کو وہ سلخانے میں لے جا کر اس کی بے دبی کی ماشا استقفراللہ استقفر اس کو پکڑا ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے ہمیں بلا کر اس سے ملوایا کہ آپ نصل نہیں کر لیں کل کو کوئی کوئی یہ نہ کہہ کہ سامنے کو سادش کی ہے کیا نہ میں پولیس والوں نے اور ہندو کو جناب بچانے کا کوئی سادش ہے یہی سلامہ میں سکھاتا ہے کہ اگر ہمارا اپنا کوئی شخص گرفتار ہو اور وہ جرم کرے تو اس کو پکڑو ہندوستان کی طرح نہیں ہے کہ سارا الزام مسلمانوں پر ڈال کے وہ ایک ریل کا واقعہ ہوتا ہے وہاں اور جناب مودی نے سارا مسلمانوں پر ڈال دیا حالکہ رپورٹیں آئیں گے وہاں کانگریز کی رپورٹیں موجود ہیں کہ یہ جناب یہ ریل جو ہے مسلمانوں نے نہیں جلائیں گے لیکن زبرد سے مسلمانوں پر ڈال دیا ان کے رفتانیوں کر رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں ان کے جنوں میں ڈال لیکن یہ سلام سکھاتا ہے اگر ہمارا مسلمان پکڑا گیا ہے تو ہم نے کہا چھوڑ دو ایک سویپ گھر پکڑا تھا ہم نے کہا یہ بے گناہ اس کو چھوڑا جائے اور اس مسلمان کو پکڑ کر پھانسی بھی لٹتا ہے یہ اسلام سکھاتا ہے بات یہ آتے چلی تھی کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں ہماری ہے اس کے جان و مان کی عبادت کی حواری یہ میداری ہے لیکن یہ اپنے آپ کو قادیانی ہمارے ہیں تو صحیح غیر مسلم ان کا تو معاملہ ہی دوسرا ہے یہ تو اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہتے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے تو حکومت کو چاہیئے تسلیم کر آئیں ان سے کہاں غیر مسلم ہیں یہ یہ تو کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں ہم پر ظلم نہ اتارہ ختم نبوت کے انکار کرتے ہیں اور پھر کیسے مسلمان ہوتے ہیں لہذا ہمیں چاہیئے کہ ہم ان معاملات کو اچھی طرح دیکھیں سوچیں بلخطو یہ کام حکومت کا ہے کہ وہ بھی دیکھیں اور اقلیتوں کا الحمدللہ اسلام کہنا تحفت موجود ہے اور ہم نے ابھی حیدرباد کے واقعے نجیہ کر کے دکھایا ہے کہ الحمدللہ اقلیتوں کا کس طرح ہم نے تحفت کیا ہے اور کس طرح اس کے پر ایف آیار کٹ گئی تھی اس سوئے پر جو پر ہم نے کہا دیا کہ نہیں یہ بری ہے یہ مجرم نہیں ہے یہ مسلمان جو ہے یہ مجرم یہ اسلام سکھاتا ہے الحمدللہ اسلام کا جو سبخ ہے الحمدللہ مسلمان پاکستان کے دوستہ عمل کر رہے ہیں کوئی یہ نہ کہا کہ سب اقلیتوں کے خلاف ہم بات کرتے ہیں لیکن یہ جو سادھیشیں کرتے ہیں قادیانی ان سادھیشوں کو حکومت کو چاہیے کہ وہ روکے اسلام کے خلاف سادھیشیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف نہیں بلکہ ملک کے خلاف یہ بیٹھ کے سادھیشیں کرتے ہیں جتنے پاکستان میں ہنگام میں گربڑ ہوتی ہے وہ سب کے پیچھے قادیانی لوبی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو سب کو اسلام کی اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام کی عقائد کے ساتھ پابند کی ساتھ وابست رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے دشمن کتنے بھی ہیں جہاں جہاں ہیں بیرونی ہیں اندر اللہ تعالیٰ ان کو خائب و خاصل کرے وَمَا لِنَا اِلَّا بَا